آپ بھی ہوتلوں میں جا کر آئے دن چٹکارے لگا کر ناقصتہ کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ خبر آپ کے لیے ہے سابدھان ہو جائیے کیونکہ جس تیل میں تلے سموسے اور پکوڑے آپ بڑے ہی چاؤں سے کھا رہے ہیں وہ آپ کی صحت کو گمبھی نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کی صحت کے لیے خطرناک شابط ہو سکتے ہیں دراصل بجار میں پینسہ کمانی کی ہوڑ میں لوگوں کی صحت سے کھلوار کیا جا رہا ہے کشی نگر میں بس اسٹینڈ، کسیہ، ہاتھا، کپتان گنج، پڑھرونہ اور فازی نگر بجار چونک کے ہوتلوں میں پکوڑے کی بکری کی جا رہی ہے اور ان دکانوں پر کس تیل کا پریوگ ناستے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے اتنا ہی نہیں میدہ میں مسالہ اور ساتھ میں پیلا رنگ ڈال کر اس تیل میں چھان کر گراہکوں کو پروشنا شروع کر دیتے ہیں یہ پکوڑے آپ کی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے آپ کو بھی پتا نہیں ہے بھائی اس معاملے میں جب جلہ خاد عدکاری سے بات کی گئی تو انہوں نے معاملے میں جانچ کا آشراسن دیا ہے موسیقا میں سای کائت خاد عدیتی پھردی پھردیپ مہار راہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی میری بیواز دوارہ سمیہ سمیہ پر اور روٹین ورد میں بھی دینی کروپ میں بھی جو بھی چھتی خاد سرکشا رکھا رہی ہیں دکانوں بایا رو اور یہاں تک کہ دیاچت میں اس دیکھتے پوڈ سٹالوں کا بھی نکشک کرتے رہتے ہیں اور یہاں ان کو دکانداروں اور کھاتک آباد کتاؤں کو وہ جانو بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملاوٹی کھاتپدار کوئی بھی ملاوٹی تک کوئی بھی جو کھاتپدار کوئی بھی جو کھاتپدار کے روپ میں پرونا کرے اور سمیہ سمیہ پر جو ہے ان کی جانچ کی جاتی ہے اور نمونہ سنکلی کر پروکسالا کو بھیجا بھی جاتا ہے اس کے قرم میں مجھے ہی کرنا ہے کہ اگر آئیے بات میں سنگیان میں آئیے آپ کے دوارہ لائے گئی ہے جو بھی کھاتپدار تھے جو بھی پکاوڑی جو بھی سموشا یہ اتیاد جو تھے لے والے بنا رہے ہیں اس میں پوری ملاوٹ ہے اور یہ نکلی تیل کا پیوک کر رہے ہیں بیشت کا پیوک سہی نہیں کر رہے ہیں اس کے قرم میں میں جو ہے سبی خل سوچا جی کھاتپدار کو اس کے لیے میں اپنے آستر سنجھ دیشک کروں گا کہ یہ اس کا جو ہے سگھن اور اس کے بارے میں سمیلان سے ادھاریں ہی سوچنا اکٹھا کر کاروائی کریں اور کاروائی کے کرم میں جو بھی کاروائی کریں تو مجھے اوگت کریں